بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں ابو ذر سندqی جو نیشنل ریسلر ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ سحیل کھلاری بھیadece ریسلنن ماز skating کے ساتھ موجود ہیں کن آتیم سسگل ریسلر ہیں نواب بھی نیشن بھیریکن تو تین ہوئی نیشنل ریسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر کے پاس آتے ہیں ابو ذر کaphاز کیا کہو گے پاکستان کے اندر کیسا دیکھتے ہو ورسلنگ کا میار پاکستان کے اندر ریسلن کا فیوچر بہت اچھا ہے اور اگر اس پر بہت اگر فوکس کیا رہا ہے تو بہت اچھا آگے جا سکتا ہے اور پاکستان میں سب ہی مطلب میں تو کہوں گا کہ ہر سپورٹس کا جو سپورٹس پرسن ہوتا ہے جیسے کہ ٹرکیٹر فوٹبالر اور ہاکی کا پلیئر لیکن ریسلنگ ایک بلکل ایک الائدہ چیز ہے جو پاکستان میں نہیں تھی ریو نے اس کو ان کیا پاکستان کے اندر اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے ابھی تک اور ہم نے کافی میچز کیے سیوری ایوینٹس کیے اور بہت اچھا ہم لوگوں نے پلیٹ فارم ایک گفت کیا ہے پاکستان کو اور بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے سویل کیا کہوں گے اس ریسلنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے کہ یہ بچوں میں بڑا شوق نظر آتا تھا جب شروع کے دنوں میں جو میچز جو ہوتے تھے وہ آفاز اس کا ٹی وی پہ دیکھا جاتا تھا لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے پھر ایک اچھانک ریو نے بڑی تیزی میں اس کو پروان چڑھانا شروع کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریو جو مختلف ٹرنمنٹس کرا رہی ہوتی ہے اس کو ناظرین بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جی بالکل یہ ایک فیزیکلی اور ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ باقی جو ہمارے جنریشن ہیں وہ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور اس پہ آ جائیں تو یہ کافی اچھا ہوگا پاکستان کے لئے لیکن ایسے سپورٹ جو ہے پاکستان میں کافی ترقی نہیں کرتی ہیں جو کہ یہ فرس سپورٹ ہے ریو جو کہ اتنے لیبل پر آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ اور آگے جائے گی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے آپ نے مقابلہ نہیں کھیلا لیکن جو نیشنل سطح پر آپ نے مقابلے کھیلیں لگتا ہے کہ اس میں اور بھی نوجوان جو کھلاڑی ہیں وہ اس طرف راگی بوتے دکھائی دے رہے ہیں بلکل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آنے پاتے کچھ فیملی ایشو کے وجہ سے یا پھر کوئی مطلب انہیں ڈی موٹیویٹ کرتا تو وہ اس لینڈ سے وہ ہٹ جاتے ہیں تو میں یہ کہوں کہ فیملی جو ہے ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں ان کو اجازت دے دیں کیونکہ یہ فیزیکلی اور ایک ہیلتی ایکٹیویٹی ہے یہ بلکل ہے جس یہ نواب ہے تو سمجھتے ہیں مار دھاڑ اور یہ چیزوں کو ہٹ کر والدین سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرنے جا رہا تھا مار دھاڑ کرتا وہ نظر آئے گا بیسیکلی بات ایسی ہے کہ ہم بچپن سے ہی مار دھاڑ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کرکٹ فوٹبال وغیرہ ایسی ایکٹیوٹیز ایسے سپورٹ میں تو ہم بہت بعد میں ہیں بچپن میں اگر دیکھا جائے تو ہم لڑتے ہوئی بڑے ہوئے ہیں یہ آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ہر لڑکا کرکٹر اور فوٹبالر بعد میں بانتے ہیں سب سے پہلے ہوں گھر سے ریسلر بن کے نکلتے ہیں دیکھا ہوں گا بچے آواز میں کیسے لڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح ریسلن کا جنون ہمارے اندر بچپن سے اسی لئے کہ ہم بچپن میں کیا کرتے تھے جس لائک میں ہوں میرے کچھ پرینڈ سے ہم نے مل ملا کے ایک چیز مطلب ریسلنگ ٹائپ کی رنگ جو ہے پرچیز کی تھی اور ہمارے آپ کو یہ چیز مطلب ریسلنگ ٹائپ کی رنگ جو ہے کہ ہم تیو ٹائپ کی رنگ جو ہے جو ہم تیوی میں دیکھتے ہیں کہ ہم جیسا بانے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ہم ایسا سیف دیکھے ہیں کچھ ہوتا ہے جنگے گول ہوتا ہے کہ ہم ریسلر بنے ہم کرکیٹر بنے اور پاکستان میں یہ پلیٹ فوم ریسلنگ کا ہے ری ویو بہت زبردست پلیٹ فوم ہے جو کہ آپ کو جو ہے آگے پروموٹ بھی کر رہی ہے اور بہت ساری مشہل اچھی ویورشپ بھی آ رہی ہے پبلی کی طرح سے بہت اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں کہ کرکٹر اور فوٹبولر مندہ بعد میں بنتا ہے سب سے پہلے یہاں پر ریسلر بن کر رہی ہے یعنی کہ سب سے پہلے گھر سے نکلتا ہے اب ازر ہے جس طرح نواب کہہ رہا ہے کہ یہ گھر سے پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے لڑائی جھگڑی سے یہ شروع شروع ہوتی ہے تو سمجھتے ہو کہ یہ جو گھر سے شروع شروع ہوتی ہے اس میں آگے چل کر جس طرح اب ریو پروان چڑھا رہا اپنے ریسلر اس کو اور خاص طرح ایک پلیٹ فارم اس نے مہیا کر دیا پاکستان میں اور بھی مختلف ادارے ہیں جو اس کام کے لیے آگے نکلے ہوئے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ریو جو کام کر رہی ہے وہ پاکستان میں بیسٹ ہو رہی ہے جی بلکل ریو جو کام کر رہی ہے وہ پاکستان میں پورے پاکستان میں بیسٹ ہے اور جیسے کہ نواب نے بولا ہے کہ گھر سے بچپن میں ہم لوگ ایک جذبہ ہوتا ہے ہمارے لیے جنون ہوتا ہے اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر اس کام کے لیے آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا تو آپ وہ کام کبھی نہیں کر سکتے کرکیٹر کے اندر کرکیٹر کا جذبہ ہوتا ہے فوٹبالر کے اندر فوٹبال کا ایسی ہمارے اندر ریسلنگ کا جنون تھا اور ہمیں اس چیز سے پیار ہے لگا ہوئے یہ جنون اور جو ہے گھر والوں کی طرف سے ہوا تھا لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ مان تو رہے نہیں ہے تو اب انہی کی سائیڈ لینی پڑے گی بسکر انہی کی سائیڈ لینی پڑے گی کیا کہوں گے جس طرح یہ کہیں کہ گھروں سے اجازت بہت کم ملتی ہے لیکن آپ بھی اب نیشنل سطح پر بہت سے چیمپین بھی آپ کے علا رہے ہیں تو سمجھتے ہو کہ اور بھی لوگ جو ہیں اس طرف جو ہے آتے ہوئے دکھائی دیں گے جی بالکل انشاءاللہ آئیں گے لوگ اور کافی لوگوں سے کانٹیک بھی کرتے ہیں کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں اس چیز میں اور جو ہے میں ان کو اپنی ایڈوائیس جاتا ہوں کہ آپ آئیں اور ٹریننگ کریں اور آپ کا جو ہے ایڈمیشن ہو جائے گا آپ بھی ایک نائک دن چیمپین بنیں گے میری ترحلی آپ بھی ایک نائک دن چیمپین دوسرے بھی بنتے دکھائی دیں گے نواب جیس طرح اکیڈمیز کی بات ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ ہم نے رنگ میں جو ہے اپنے گھر کے اوپر چھتے بنا لیا تو اس کے لیے جو ہے اکیڈمیز کا ہونا کتنا ضروری ہے اکیڈمیز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے آپ کو پیکٹس بہت ضروری ہے آپ کی گھر والے بھی دیکھیں ایک حد تک منع کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں چلیں ہاں اس چیز کے لیے وہ پیکٹس کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیکٹس کریں گے تو وہ چیز کم سے کم سے کم آخر جا کے ختم ہو جائے گی اور اکیڈمی کا روزان اسی لیے کرنا چاہیے جس لیے کرنا چاہیے جس لیے کرکٹ کی بھی سب سے پہلے اکیڈمی ہوتی ہے آپ جاں جا کے سیکھتے ہیں اس کے بعد ہی انٹلنیشن لیویل پہ کھیلتے ہیں تو اسی طرح ہماری بھی ریسلنگ اکیڈمی ہے وہاں پیکٹس کرتے ہیں پیکٹس کے بعد ہی جا کے ہم پرفارم کرتے ہیں پبلک کے آگے اور جہاں تک فیملی کی بات ہے تو فیملی بلکل منہ کرتی ہے اس کے رلیٹیڈ مطلب لیکن فیملی کو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ایک دن فیملی بھی آپ کو اپنی فیملی کو پروف کریں گے وہ ایسے کریں گے جب آپ کی فیملی آپ کو ٹی وی بھی دیکھے گی لائب دیکھے گی اور پبلک کے سامنے دیکھے گی تو آپ کو اس چیز کی پرمیشن بھی دے گی اب یہ بتاؤ کہ اب تک نیشن سطح پر کون کون سے ایونٹ تم نے خلالی ہم نے ری و برن آؤٹ کا ایونٹ کھیلا جو کم سی میں ہوا تھا اور ہم نے ری و کرم ویلاس کا ایونٹ کھیلا جو سٹیل میرے ایریا میں ہوا تھا ہم نے ری و وینس وار کا ایونٹ کھیلا جو بہت اچھا ہمارا ہوا تھا اور سندھی مسلم سوسائیٹی میں ہوا تھا ہم نے پھر REW ہاؤس آف ہورر کا کھیلہ جو ریسنٹل ابھی ہوا تھا اور بہت اچھا ہمارا ایونٹ کیا تھا تو اس طرح کہ ہم نے بہت سارے ایونٹ اور بڑے ایونٹ کھیلے میں اب تک آپ کی پرفومنس کیسی رہی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی پرفومنس رہی ہے اور REW نے بہت سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں اور گھر والوں کا بہت سپورٹ ہے تو اس لئے پھر مجھے مشکلات نہیں ہوتی اچھا مشکلات نہیں ہوتی کتنی اب تک چیمپئن بن چکے ہو ابھی میں نے ایک چیمپئنشپ جیتی ہے جس کا نام ہے REW فائٹ اور رائے چیمپئنشپ اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد بہت مجھے عزت دی اللہ تعالی نے اور سوچا نہیں تھا کبھی کہ اتنا ہو سکتا ہے اچھا کوئی ایم ہے پاکستان کیلئے جو انٹرنیشنل سطح پر جا کر جو ہے کوئی رنگ پر جا کر پرفومنس کرو پاکستان کے سب زلالی پرشم کو روشن ضرورت جی بلکل ہے کیوں نہیں ہے ہم لوگ سٹارٹ اپ اس لئے لیا ہم نے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے لیا ہمیں پروائٹ کرتا ہے ہماری گورنمنٹ کرتی ہے کوئی ایسی تو ہم لوگ ضرور ایسا کام کریں گے اور ہمارے کچھ ریسلر ہیں جو ایسا کام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا بھی ایم ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا اچھا سوئل کھلاری کس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے خلاری وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ میں ہی ہوں ایک پورے ریو میں سب سے زیادہ سمارٹ اور ہینسوم بندہ اور جو کہ گریٹس پلیئر جو ہے وہ میں ہی ہوں تو میں کبھی ہار نہیں مانتا اور میں کبھی پیچھے نہیں آٹتا اس وجہ سے لوگ مجھے خلاری کر کے بلاتے ہیں کیا ایم ہے پاکستان کے لئے کہ نیشنل سطح پر تو اپنے پرفومنس دکھا دی کیا ایم لے کر جانا چاہیے انشاءاللہ اب جنوری میں ہمارا جو ہے ہمارا انٹرنیشنل سطح پر اور اس کے بعد جو مانٹلی پل اور ہمارے ہوں گے نیپال میں ہوں گے اور کنیڈا جنوری ان سب ملکوں میں ہمارے ہوں گے آپ کیا ایم لے کر جانا چاہوگے پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پر بے شک مہم تو نام یہ ہی سوچ کر رکھا تھا کہ میں نے نام رکھنا ہے تو کچھ ایسا رکھنا ہے کہ ہاں میں اپنے کنٹری کو ریپریزرنٹ کر سکوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتا ہیں جیسے رنگ نام رکھتے ہیں جو دیسی نہیں ہوتا ہے تو میں نے نام یہی سوچ کے رکھا تھا کہ ہاں آپ کو دیسی نام رکھنا ہے اپنا رنگ نام کہ جیسے میں اپنی کنٹری کو بھی ریپریزرنٹ کر سکوں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ قوم کے لئے کھیل رہے ہیں نورد قوم کے لئے کھیل رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں دیسی کی بات ہو رہی ہے تو سمجھتے ہو کہ جس طرح آپ کو دیسی گزائیت چاہیے وہ ملتی بھی نظر آرہی ہے وہ آپ کو مجھے دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیوں نہیں ملتی سمجھتے ہو کہ دیسی چیزیں آپ پھاتے پہ نظر آرہے ہیں دیسی چیزیں کھانی پڑتی ہے بلکل کھانی پڑتی ہے کیونکہ اس میں سب سے مہن چیزیں آپ کا سٹیمنا آپ کو اپنا سٹیمنا اگر آپ کو اپنا سٹیمنا بڑھانا ہے تو سمجھتے ہو کہ جس لیول پر انٹرنیشنل سطح پر مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاکستان کی جو ریسلر ہیں وہ اس میار کے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر جا کر اس کسی کی پرفومنس دکھا سکتے ہیں پہلے آج سے دو سال پہلے کہ آپ بات کرتے ہیں تو شاید نہیں تھے بہت اب الحمدللہ کابل ہیں ہمارے ریسلرز کہ انٹرنیشنل ریسلرز کو مو دے سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کے لیے پرجوش ہیں اور انشاءاللہ ان کو ہرا کے اپنے ہرا کے اپنے ملک کا نام روشن کرتے دکھائی دیں پاکستان کے لیے تو آپ نے بڑے چیمپنشپ میں حصہ لیا وہاں پر اپنے لیے میڈل گیتا ہے لیکن جب غیر ملکی پہ آپ جائیں گے تو وہاں پاکستان کی سب زلالی پرچم کو روشن کریں گے تو وہاں کیا ایم ہوگا کس طرح کی طرح پر جائیں گے کیونکہ اس پر جس طرح تھوڑے در پہلے نواب زکر کر رہے ہیں دیسی کھانوں کی تو کیا غزائیت آپ لے رہے ہوتے ہیں جس سے پاکستان کی جو فوڈ ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی دکھائی دیں ہمارے پرسنل پرینرز ہوتے ہیں جم کے انہیں کے بحاف پر ہم اپنی ڈائیٹس لیتے ہیں جس میں پروٹین ہوتا ہے کاربز ہوتے ہیں کیونکہ سٹرنگ بھی چاہیئے ہوتی ہے اور اپنا تھوڑا اس لیے ہم لوگ اچھی غزائت رہتے ہیں کہ انہائجین فوڈ نہیں کھاتے ہم لوگ کیونکہ پھر ہماری صحت پر اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے اور ہمیں رنگ میں پھر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کی ڈائیٹ کی بات اور یہ تو سیل سے بھی بات کرتے ہیں سوید ڈائیٹ یہ کتنا ضروری ہے ان دونوں میں آپ کا ویٹ بہت زیادہ کم نظر آرہا ہے تو کیا آپ ڈائیٹ کم لیتے ہو یا جو دیسی کھانے وہ آپ کم کھاتے ہو میں بہت زیادہ بہت زیادہ رکھتا ہوں اس ویے سے جو ہے میں موٹا نہیں ہوتا میں بلکل فٹ رہتا ہوں اور زارہ تیلوائی چیزیں میں نہیں کھاتا تو اس ویے سے فٹ ہونا کافی اچھی بات ہے کیونکہ جو کام فٹ انسان وہ کر سکتا ہے تو وہ موٹا انسان نہیں کر سکتا بلکل موٹا انسان نہیں کر سکتا بہت زبادت بات کہ یہ فٹنس کے حوالے سے تو کتنا وقت جو ہے آپ رین میں دیتے ہو کتنا دل لگاتے ہو ٹریننگ کرنے میں اور کتنے جو اس کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے کتنا لگاتے ہوئے نظر آتا ہے اپروسیمیٹلی کم سے کم ڈیرھ سے دو گھنٹے ہمارے کو ٹریننگ میں لگتے ہیں کم سے کم ڈیرھ سے دو گھنٹے ہم ڈیلی مطلب ٹریننگ کرتے ہیں رات کے ٹائم اپنی اکیڈمی میں اور یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے بداؤ ٹریننگ تھوڑے دل پہل میں آپ سے اکیڈمی اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایک اگر دیکھے جائیں تو ماضی میں ہم نے بڑے جھاڑا پلوان مختلف پلوان ہوا کرتے تھے ریسلنگ کی تائب پر لڑائیاں ہوا کرتے تھے یہ چیز اس کے بعد ختم ہو گئے جس طرح اب پروفیشنلی انداز میں ریسلنگ کھیلی جا رہی ہے تو اب اس چیز کا فوکس بہت زیادہ ہوگی بیچ میں لوگوں کا رجان اس چیز سے ہڑ گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ بہت اروج پہا گیا تھا پی ایسل کے بارے میں تو سب نہیں سنے تو اس لئے لوگوں کا رجان دوسری طرف چلا گیا تھا پٹ یہ ہے کہ اب ہم نے دوبارہ ریو کو ماشاءاللہ اس لیویل پر لائے کھڑا کر دی ہے کہ واپس اب لوگوں کا رجان اسی طرف آنے لگا ہے اور انشاءاللہ کمنگ ایونٹس میں آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھیں گے جوش و خروش دیکھیں گے ریو کے جسی زندگی کا کام کر رہا ہے ابو ذر صدقی تو سمجھتے ہو کہ مزید جس طرح آپ نکل کر آئے ہو سامنے مزید اور بھی کھڑاڑی نکل کر آئیں گے سامنے جی بالکل کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ پاکستان اگر آپ باہر ملک میں لوگوں کی بات سنے تو وہ یہ کہہ دیں کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو ہر گلی میں آپ کو مائک ٹائسن ہر گلی میں آپ کو راک اور ہر گلی میں آپ کو جوو جوز بٹلر جیسے پلیئر مل لے ہوں گے میسیف رونالڈو جیسے پلیئر مل لے ہوں گے تو پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہم لوگ بہت اچھا ان کو ایک ریزرلٹ دے سکتے ہیں باہر جا کے بھی اور پاکستان کے اندر بھی بلکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات پاکستانی سپورٹ بورٹ کی جس طرح اگر بات کریں سپورٹ کی تو سپورٹ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سپورٹ بورٹ ایسے کھیلوں کو دیتا ہوا نظر نہیں آتا اگر دوسری طرف دیکھیں تو کرکٹ کے علاوہ کوئی ایسا گیمز نہیں ہے جہاں پر جو ہے سپونسرشپ اتنی آسانی سے آجائے اس گیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپونسرشپ کی کمی ہے جی بلکل اس سپونسرشپ جو ہوتے ہیں وہ کافی کم لوگ لگاتے ہیں اس گیم میں کیونکہ ان کو گھبرات سی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ ابھی جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہمیں سپورٹ کرنا وہ کچھ پاکستانی ایکٹرز بھی ہیں جیسے کہ نویت رضا یاسر نواز فیروز خان یہ سارے جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ بلکل ہر جگہ پہ سپورٹ جس طرح اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کرتے ہوئے اب کچھ لوگ ضرور نظر آ رہے ہیں تو آری ربلو نے ایک پلٹ فارم رکھ لیا ہے اب کام ہے گورنمنٹ کا کوشش ہوگی کہ اب گورنمنٹ بھی اس طرف اپنی توجہ مدد کرے بلکل ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرح سے بھی تھوڑا سا سپورٹ ملتا ہے اس چیز کو تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ملک کا نام روشن کر کے ضرور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اس قسم کے اگر ہم دیکھیں تو اسکولوں کی سطح پہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں وہاں تو اگر دیکھا جائے بچپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے اگر اسکول کی سطح پہ کچھ ریسر جا کر کوئی ورک شاپ وغیرہ نکات کرے تو سمجھتے ہو کہ بچوں کے اندر بھی اس کھیل کا دوبارہ جنون آئے گا بلکل بچوں کے اندر بچے تو بہت شوقین ہوتے ہیں اس چیز کے ہمارے سب سے زیادہ میچوریٹی میں فینز ہی بچے ہیں بچے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بچے تو اس چیز کے ویسے بہت شوقین ہیں ہم بھی جب بچپن بچپن میں یہی دیکھتے تھے بچے تھے یہ ہی انڈر ٹیکر جان سینہ براک براک لنسر اور بٹیسٹا وغیرہ کو دیکھتے ہوئی آئے بڑے ہو گئے خود بھی ریسلر بن گئے الحمدللہ تو یہ بچوں کے لئے بھی بہت یہ ہے بہت یہ ہے بہت یہ ہے کہ ان کو ہمارا فرض ہے کہ یہ چیزیں اپلائے نہ کریں انجریز ہوتی ہیں بہت ساری بلکل انجریز بھی ہوتی ہیں بہت ساری اس میں زیادہ تر انجریز کا خطرہ زیادہ رہتا ہے ابودر صدیقی جس طرح بچپن کی بات کر رہے ہیں بچوں کی بات کر رہے ہیں تو سمجھتے ہو کہ ان بچوں کو تربیت دینے کیلئے میں نے ان سے پہلے بھی نواز سے کہا ہے کہ کوئی ورکشاپ اسکلوں کی سطح پر ہو تو اس ورکشاپ کا انہیکاز سمجھتے ہو اچھی چیز ہوگی بہت اچھی چیز ہوگی کہ سپورٹس کو ایک طرح سے بڑھاوا ملے گا اس سے اور جو بچے ریسلنگ کے شوقین ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بہت اچھا ان کے لئے پلیٹ فارم ہوگا لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ لوگ ایک مقصود اس کے بعد ہم لوگ ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں وہ ہے سکسٹین ٹو سیونٹین اگر آپ سکسٹین کے ہوگئے ہو تو آپ کر سکتے ہو ریسلنگ کیونکہ اس کے بونز آپ کی مضبوط ہو جاتی ہیں آپ کو جو ہے گرنے کا اور اس پر چوٹ لگنے کی آپ صلاحیت سہ سکتے ہو آپ ایک طرح سے تو یہ ہے سارا یہ ساری چیز ہوتی ہے یہ بتاؤ کہ جس طرح بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بہت جب آپ لوگوں کی مقابلے ہوتے ہیں تو نواب بھی کہہ رہا ہے کہ بچوں کی سپورٹ ہوتی ہے لیکن جب مقابلے ہو رہے تو اس وقت کتنا بچے جوش اور خوروش آپ کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں بچے تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں وہ معنی رکھتے ہیں اور خاص کر دیکھا جائے تو 60 پلس کے جو لوگ ہیں اس کو بہت زیادہ بچپن میں بچے شوق سے دیکھتے ہیں 60 پلس کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس گیم کو زیادہ تو اس گیم کے لیے 60 پلس بہت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بڑھا پہ میں بھی انسان واپس بچے شوق کے لیے نظر بلکل تو یہ ہے ہمارا پلیٹ فارم ہی ہی ہر بندہ انٹرٹین میرے اور آج کل آپ پتا ہے لوگ کے اندر جوش بہت بھرا پڑا تو وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اچھے یہ بتاؤ نواب ہے کہ ری و نے اب تک جتنے بھی ایونٹ کرائے ہیں تو اس میں کوئی پلیئر سے ایسا نکل کر آیا جو پاکستان کا سب ہلالی پرچم جس نے روشن کیا بلکل ایسے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے ایک نہیں دو نہیں تین ایسے پلیئر ہیں جو انٹرنیشن لیویل پر جا کے سب ہلالی پرچم لہرا کے واپس اپنے ملک کو لوٹ ہیں دو جن میں ایک ہے کوو برینڈن اور شیر خان اور اس کے علاوہ ہمارا تلہا لیے جو اور جورڈن ہو رہے ہیں یہ تین چار رسلر ہمارے ایسے جو انٹرنیشن میں کتنی ٹریننگ کر رہے ہوں پاکستان کے سب دلالی پرچم چار سے پانچ کر ہوگے الحمدلللہ ہماری ٹریننگ جاری ہے اور میرا مقصد ہے کہ اتنی ٹریننگ کر جاؤں کہ ایک اچھا ٹف مقابلہ دے سکھوں اگلے رسلر ہوں اگلے ایک پروفیشنل ہوتا بہت اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اور الحمدلللہ ہمارے پاس بھی ایکسپیرینس ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ٹرین کر کے جانا پڑتا ہے تاکہ کوئی مطلب ہم سے غلطی نہ ہو بلکل ہے سوئلے کیا کہ کھلاڑیوں کے حوالے سے تو آپ ٹریننگ کرتے ہی کوچس اہمیت کیا حامل ہوتے اس خیل میں کوچس تو بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اس خیل میں آپ کی جان لے سکتی ہے کیونکہ یہ بہت رسکی گیم ہے اس میں آپ کی ٹریننگ ہونے چاہئے جو آپ کی رنگ میں داخل ہونے تک ہمیں پروپر سکھایا جاتا کہ ہمیں رنگ میں آنا اور کی سکھا جاتا ہے اور بلکل ہمیں سکھا جاتا ہے جسے آپ ایک سولجر کا ٹریننگ دی جاتی ہے جس طرح کوچس کی بات ہو رہی ہے تو کتنا وقت کوچس آپ کو دیتے ہیں کیونکہ آپ جس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں وہاں پر ہم دیکھے تو دوسرے ریسلر بہت زیادہ تیاری کر آرہے ہوتے تو کوچس کتنا اہم رول ادا ہوتا ہے بے شک یہ سارا دیکھا جاتا تو کوچس کو ہی جاتا ہے اس کی وجہ یہ وہ ہیں تو ان سے ہم ہیں ہمارے کوچس ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں اسی بحاف پر کہ ہم آگے جا کے اپنے آپ کو بھی اور اگلے کو بھی تھوڑا سا ایسی انجری سے بچا سکیں کہ کوچس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر کوچس ٹریننگ صحیح نہ کرائیں تو بہت زیادہ انجری ہونے کا خطرہ بھی دکھائی دیتا ہے اس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رہتے ہیں بلکل ایوہفی سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ اس کے حوالے ہمارے ساتھ سدیقی موجود ہیں نیشنل ریسلر ہیں اب مقابلہ کون سا جس آپ نے پر فارم کیا میرے ایک کریکٹر ہے یلدوز ڈیلی 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 ڈیلدوز یلدوز 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 ایک ترکیش ریسلر میری امیجنیشن میری موسیقی 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 میری زیادی موسیقی موسیقی جب ان جانہزیب آریف جاہاں سے مجھے گا جانہزیب آریف کو بیٹ کیا مجھے گیا جیساً ہوس آف ہورر میں بلکل اسی کے بعد سویل بھی موچیک ہے سویلے تمہارا کونسا ایونٹ ہوا جانہزیب آریف کو بنوچیک ہے اور کیا ایونٹ ہوا کیا پرفارمس رہی ہمارا جوزار ایونٹ تھا وہ ہوس افورر تھا جو ہے ان کو ہم نے اس ایونٹ اپنے اکیڈمی کے اندر ہی ہمیں پاکایا اور اس میں جو میرا میش تھا وہ ایک گارلین میش تھا اس میں میرا اور اسٹرن چیمپیشٹ تھا ہمارا تو بدکسمتی سے میں وہ میش نہیں جیت سکا نوم کی وائزے سے اور پھر میرا نیکس میش تھا این ایونٹ میں کائون برینڈن اور ایمت بوئ کا یوانا باتی کے ساتھ جو ہے میں نے ان تینوں کو ہرا کے رویس وولڈ ہیوی ویڈ چیمپنن بن چکا ہوں اور میں پورے ایشیا کا یوں گیسٹ رویس وولڈ ہیوی ویڈ چیمپنن بن چکا ہوں اچھی بات ہے پاکستان کے لئے رویس وولڈ ہیوی ویڈ چیمپنن بن چکا ہوں نباب ہے جس طرح ان کا بھی ام ہے تو آپ بھی کرنٹ پروفورنس ہمیں بتا دیں بلکل میرا بھی ریسنٹلی محچ ہوا تھا شیر خان کے ساتھ جس میں سے مجھے تو انفرشنٹلی مجھے لائے اس کی وجہہ یہ تھی تھوڑی بہت انجری تھی مجھے تو اس وجہ سے لائے بس اگل میں میرا ام جو ہے اس ریسلنگ کی دنیا میں جیتنے کا نہیں ہے رجیب آپ نے ایک بات کہہ دیا ہے جامعہ ناظرین کو بھی کہ جو بھی ریسلر رنگ میں جاتا وہ جتنے کیلئے جاتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ میرا ام جیتنا نہیں ہے تو کیا ہے بھی سرد میرا ام جیتنا نہیں ہے میرا ام صرف مارنے ہیں میں مارنے آتا ہوں جیتنے کے لئے نہیں جیسے جیتنے کے لئے ہوں گا اس دن ایک بھی میچ نہیں ہاروں گا زبد از بات آپ نے کہی ہمیشہ مارنے کی بات ہے آپ نے کہہ دیئے تو یقیناً وہی بچوں والی کہانی آگئی کہ بچمن میں مارنا ہی تو مارنا ہے بلکل ایسا ہی ہے بس انفرچنیٹلی وہ تو خیر میں جیت ہی جاتا بٹ انجری کی وجہ سے لاؤس ہوگی اچھا انجری کی وجہ سے نہ جیتا ہے لیکن نواب یہ بتائیں مارا اتنا ہی ہے کہ دو دن تک وہ اٹھانی ہوگا اچھا مارا اتنا ہی کہ دو دن تک یقیناً ہم اگلے پرگام میں شیر خان کو بھی مدو کریں گے اور ان سے بھی اس بارے میں ضرور پوچھیں گے اور آپ میں اس بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو کتنا مارا ہے نواب نے کہ وہ دو دن تک جو ہے اٹھنی پائے گھر میں اب یقیناً وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ہمیں چیز کے بارے میں تو نواب یہ بتاؤ کہ جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا اس کے ساتھ سوہیل نے بھی ذکر کیا تو ایک پروفیشنل ریسلر آپ کا ام ہو گیا ہے اس ریسلر کی طرح ہمیں بننا ہے یہ سب ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے ابھی اپنی ایک پہجان بنانی ہے کسی اور کو نہ کاپی کرنا ہے کسی اور کے ناکشے قدم پر چلنا ہے اپنی ایک پہجان بنانی ہے اور ہمیں صرف اپنی طرح ہی بننا ہے اپنی طرح بننا ہے سوہیل آپ کی کیا رائے ہے میرے بھی یہ رائے ہوگی کیونکہ جو پہلے خود سے بنتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے اس کی طرح بنیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ خود ایک مقام حاصل کرو اور آپ ایک ایسی شخص بنو کہ تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں مجھے اس کی طرح بننا ہے بلکل ہاں مجھے اس طرح بننا ہے ابزر جس طرح کرکٹ میں بھی ہوتا ہے حوکی میں بھی ہوتا ہے کرکٹ میں بھی ہوتا ہے کہ یہ شاہد افریدی چھکے مارتا تو میں بھی چھکے ماروں شاہد افریدی کی جیسا بیسمنٹ بنو تو اس میں کوئی ایسا ایم ہے آپ کا پچھپن میں تھا بہت تک ٹرکٹ بھی کھیلی فٹبال بھی کھیلا پھر ریسلنگ کی طرف آئے لیکن پھر ایک میں نے دیکھا کہ نہیں بھائی اگر آپ کسی اور کی طرح دیکھ کے اس کی طرف کوپی کریں گے تو آپ فین بوئی بن جائیں گے فین بوئی نہیں بننا ہمیں ہم ایک پروفیشنل ریسلر ہیں پروفیشنل سپورٹسمن ہیں تو ہمیں اپنے ہی ایک پہچان بنانی ہوگی یہ پہچان بنانی ہوگی ہے ریو کوئی انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے لائن اپوں میں بہت سارے ایونٹ اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بہت جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ہمارے فین بھی دیکھیں گے کہ بہت جلدی ایک انٹرنیشنل ایونٹ آجائے گا پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان کے اندر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سویل تم کیا کہو گے انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان سے اگر غیر ملکی ریسل پاکستان آتے ہیں تو کتنا بینیفیٹ آپ لوگوں کو ہوگا یہ کافی زیادہ ہوگی کافی زیادہ سپونسر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے تو اس میں ہمارے لیے کافی زیادہ ہوگی کیونکہ ایک تو ہمارے مارکٹنگ ایلگ سے ہو جائے گی ویسے بھی ہو رہی ہے لیکن اس طرح زیادہ ہی زیادہ ہوں گے تو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا نواب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بے شک میں میرا جو فرس ڈیبیو تھا 2019 میں میں الڈی وہاں پہ انٹرنیشنل کے ساتھ کھیل ہوں وہ پاکستان آیا تھے جیسے کہ ای ڈیبلی کا سپر سٹار ہے سیمی گوار اور لو رائیڈر ہے تو اسی طرح جو ہے ابھی دوبارہ انشاءاللہ امکان ہے اگلے ایونٹس میں آپ کو انٹرنیشنل رسلر ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھیں گے انٹرنیشنل کھیلتے ہوئے دکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اس کو بہت زیادہ پرموشن مل رہی ہے اس گیم کو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کے پی کی ایسے بھی پلیئرز نکل کر آرہے ہیں اس میں تو کیا کہو گے اس میں بالکل ایسا ہی ہے ہمارے دو ریسلر بھی ایسے ہی ہیں جو کہ پنجاب کی سائٹ سے اور بلوچستان کی سائٹ سے ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور پر واپس سائٹ rug مجھے向 منہ پینجاب سے پھیلے جانے پلے ایسا ہی ہمارے پر پاکستان تو آپ اپنے مل کی فیلیرن énormیتے یادنگ Brick اور میں اپنے پلیئر سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا چیلنج دیں گے ان کو کہ پھر ان کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان ہی پھر کسی چیز سے کم نہیں ہے پاکستان کسی سے کم نہیں ہے سویل جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آر ایو بڑا زبادہ سے ایونٹ کروا رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہر پندرہ دین مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے منقض ہو رہا ہوتا ہے تو جتنے ایونٹ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اتنے ہی کھلاڑی اور زیادہ مزید نکلتے ہوئے سامنے آتے ہیں بلکل ہر ایک نیو ایونٹ میں ہمارا ہر ایک نیو پلیئر جو ہے وہ آگے آتا ہے آگے آتے وقت نظر آتا ہے جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے شیر خان جو تھے انہوں نے اپنے ڈیبیو کیا تھا تو اس کے بعد ہی وہ ایشین چیمپین بن گئے بویکا کو ہرا کے اور میں بھی ریسنٹلی میں نے بھی احمد بویکا یوہانا بٹی اور مکایون کو ہرا کے میں بھی رو ایس وولڈ ہیوے چیمپین بن گیا ہوں تو ویسی ہمارے ہر ایونٹ میں ایک نیو ٹیلنٹ سامنے آتا ہے جیسے کہ ایمیش کے آئے تھے وہ کچھ منس پہلے پھر اس کے بعد جو ہے بلو باتماش آئے پھر وائٹ کبرا آیا ابھی تو اور بھی چیزیں آنے والی ہوں گے آنے والی ہوں گے نوابی اس میں یہ بتاؤ کہ آپ کا نام تو نواب ہے لیکن نکنیم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس گیم کے اندر کیا کہو گے اس حوالے سے نکنیم بلکور استعمال ہوتا ہے اور رنگ نیم جسے کہا جاتا ہے بسکلی نواب ہی میرا رنگ نیم ہے رنگ نیم چینج تھوڑا بات کوئی چینج نہیں کرتا کیا وجہ ہے کہ یہ رنگ نیم کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے نام سے پیچان بناتے ہیں کچھ لوگ اپنے نام بدل کے اپنی پر ہوئی میں نے اپنا نام بدل کے پیچان بنانے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ یہ کہ اس نام سے والی صحب کو بلائیا جاتا تھا اس لئے اس لئے وہ نام میں اپنے پر رکھتے ہیں نواب نے کہ والی صاحب boards کو اس نام سے پوگارا جاتا، اس نام ہی کے نقا، اگر اگر ایک پروفارماص دکھاتے تو گناam اس نام سے جن جب پر آتے ہوئے دکھائی دیں گے ابوزر اکیات ہوگے جس طرح آپ پرفومنس ہے تمہاری اور خاص کر اگر دوسرے ممالک میں موقع ملتا ہے ریسلنگ کا تو وہاں جا کر ری ویو کی جب نمائندگی کرو گئے آپ تو پاکستان کے لیے کیا پرفومنس کی امید رکھو گا آپ اپنے آپ سے اپنے آپ سے الحمدللہ اللہ نے اتنا مجھے اچھا رتبہ دیا پاکستان میں کہ میں پاکستان کو رپریزینٹ کروں اگر ری ویو کو اور تو میری تو بہت اچھی تیاری ہے اور انشاءاللہ تارہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت اچھا پاکستان کا نام روشن کریں گے اچھا تیاری آپ کی ہے کتنے دیر آپ بھی تریننگ کرتے ہو ٹو آورز اچھا کتنے دیر ہونے چاہیے اس میں ریسلنگ میں کہ اتنے دیر تریننگ کریں گے تو جس آمد جو یہ فٹ رہے گی ٹو آورز، ٹی آورز میکسیم میکسیم دو سے تین گھنٹے بہت زیادہ ہیں اس کیم کے لئے کیا گو گے اس پہ اس میں ٹریننگ جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے پورے ویگ جو چلتی ہے ہمارے ٹریننگ اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ میٹر آپ کا سٹیمن رکھتا ہے اس میں آپ کو رنگ میں آپ کو ٹائم کو بیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنے آپوننٹ کو ہرانا ہوتا ہے تو ضروری اس کے لئے آپ کو زارے زیادہ سٹیمنر کی ضرورت بڑھے گی تو میں لوگوں سے یہی میں کہوں گا کہ آپ لوگ فالپو کام نہ کر رہے ہیں اور اپنے سٹیمنر کو سیف کر رہے ہیں اپنے سٹیمنر کو سیف کر رہے ہیں اب اس میں ڈائیٹ کے تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی اس میں ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں ڈائیٹ میں ضروری تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس لئے پروٹین وغیرہ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو یہی ایکس وغیرہ اگر آپ کو لینا بھی تھا کیا بھی لکے hoo рاہر ہیں پffentlichانے کچھ اور دیکھے لکھیں لیکن دیکھیں کہ آپ جس لوگوں بھی بہت طفل کھاتے دیتے ہیں بلکل اگر آپ کو پڑھے گد vender جStudifiques ب PKB ٹرښ بہت طر Pen ،و ٹھر Scar możliobile علاوہ بہت طور لرنہ کیون نہیں دک なگیانی ونگ چاہیے یقین آی$üreگ سمید ہے کیون در این굽 طرح اگر آپ کو کھائے femmes کی ایک اوخت چیز سے مانتیا ہے کوئی ست میرا ہد تو اس سے وامیٹنگ کا ایشو ہو سکتا ہے اور اس سے 2 آور پہلے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک صحیح ٹریننگ کر سکیں اور اس میں بیمار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ بہت تف ٹریننگ ہوتی ہے اس چیز کی ریسلنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کی ٹریننگ کچھ آسان چیز نہیں ہے بہت تف ٹریننگ ہوتی ہے بہت تف ٹریننگ ہوتی ہے کھانا جو ہے آپ کو مجھ سے دقریباً 3 سے 4 گھنڈے پہلے کھانا چاہیے تاکہ آپ وہ حضم ہو جائے اور مجھ سے پہلے جو میں کھتا ہوں تو وہ ہے بنانا اور پٹیٹو وغیرہ یہ کھا ہوگے تو کچھ اچھا ہو جائے گا تو مجھ کے دوران مجھ سے کچھ کھانا بین چاہیے کچھ پینے بین چاہیے کچھ در پہلے کچھ بھی کھانا نہیں جائے 2-3 آورز 2-3 گھنڈے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے اور مجھ کے بعد مجھ کے بعد فورا نہیں کھانا چاہیے لیکن تھوڑا رک جاؤ اور تاکہ آپ کے جو کیونکہ آپ ہاپتے ہونا تو اس میں جب آپ کا سانس بلکل نورمل ہو جائے آپ کی بولیٹ بولیٹ ٹیمپریچر جو ہے نورمل ہو جائے پھر آپ نے کھانا سٹارٹ کرنا ہے فریش ہو جائے پھر اس میں کوئی اس میں کوئی دکت نہیں ہے یعنی کہ فریش ہونے کے بعد 2-3 گھنڈے کے بعد اس کے بعد ریلیکس ہوگے نورمل ڈائیٹ آپ لے سکتے ہو بلکل ہے اچھا نورب اس میں یہ بتائیں کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ نوجوان پلیئرز تو آرے آرے خواتین بھی اب بہت زیادہ آتی بھی دکھائی دے رہی ہیں ہاں بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم سی سپورٹس لب میں ہمارا وہاں پر ایک خواتین کا بھی ڈیبی ہوا تھا تو اپکمنگ ایونٹس میں اور اپکمنگ اپیسوڈ میں جو ہے آپ کو خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں یہ واقعا ہے کہ اب بہترسلی ترینیر جو جزißt ہے اور این viewingی دیسیجن لوگ بعدہ آرے آرے تو انشاءاللہ کے ای神وار ہوا تکھائی ہیں کیونکے ان کے اندر بھی جنون اور جذبہ ہیں اور ہمارے پاکستانی خواتین کے اندر تکس زیادہ ہی ہے پاکستانی خواتین کے اندر تکس زیادہ بینے یا لڈتے جھگڑ رہے ہیں تGary weakness پاکستانی خواتین کا پچک سوم ہے پاکستانی خواتین قرات VIDE اگر اگر یہ بتاؤ کہ میاں بھی دونوں ہی ریسلر ہو تو پھر کتنا مزا آئے گا پھر تو بچپنواری سیچویشن ہو جائے گی پھر بچپنواری سیچویشن ہو جائے گی پھر روک والا سینی ہوگا اور کیا ہوگا ٹریننگ بھی اچھی ہوگی نا پھر تو کیا کہو گے یہ بالکل صحیح بات ہے اور ٹریننگ بھی اچھی ہوگی لیکن آگے اسی ریو انشاءاللہ فوکس کرے گا خواتین کی ریسلنگ پہ بھی جو پھر خواتین ریسلنگ کرنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو ایک پلیٹ فرم دے گا اچھا ریو تو کوششیں کر رہا ہے لیکن اگر کوششیں کر لے تو بہت زیادہ اس سے بھی فادہ ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ یہ کھیل بڑا زمداز کھیل ہے لوگ انٹرسٹ ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ہمیں دیکھیں اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہم لوگ بہت چیزیں کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی تو کر ہی رہے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں کیا کہیں گے سوئل آپ خواتین کے عوالے سے ہمیں بتا دے پر خواتین تو ان کا تو شوق ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ آئیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے ٹیکس بھی کر رہتے ہیں میرے فیض لوگ پر مجھے بھی جوائن کرنا ہے یہ خواتین کی بات کر رہے ہیں یہ خواتین کی بات کر رہا ہوں اور ان کے لئے بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد ہم سٹارٹ کریں گے تاکہ پاکستانی خواتین جو ہے وہ ہر چیز میں آگے ہیں ویسے بھی ان میں بھی ان کو آگے آنے سے ہے دیکھتے ہیں مسئلے کہ خواتین بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہیں جو ہر ایک گیمز کے اندر تو یہ کھل تھوڑا سا پاکستان کی طرف خواتین کے لئے پیچھے تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ری وی کوشش کر رہا ہے تو ری وی کوشش کر رہے ہیں وہ ری وی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین بھی بنایا جائے بلکل وہ کوشش کر رہے ہیں جب خواتین آئیں گی تو ان کو بھی ٹریننگ ملے گا تو وہ بھی سکسسفل ہوں گی اپنے اپنے کام میں تو جب گلگت سے انیتہ کریم نکل سکتی ہے تو پورے پاکستان سے ایک نیک ریسلر تو نکل سکتا ہے کیونکہ جب ایم 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 نکل سکتی ہے تو پھر ایک ریسلر بھی نکل سکتا ہے بلکل اس پہ کیا کہیں گے نواب آپ بے شک حقیقت ہے جو وہ گھر میں اپلائے کرتی ہیں وہی چیز ان کو یہاں پلائے کرنی پڑے گی ان کو ایک پلائٹ فرم مل جائے گا کسی اور کی بھراس کرنے گا یہ چیزیں تو اپنے بہتاد بھی تھوڑا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنا کردار دیگر کھیلوں کے اندر اب اگر اس کھیل کے اندر آجاتی ہیں تو پاکستان کے لئے پاکستان سب دلالی پرچھم کو روشن کریں تو یہ پاکستان کے لئے بہتر ہوتا بلکل کیوں نہیں پاکستان کی مومن کرکٹ ٹیم پہلے لوگ کافی ازار باتیں بناتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن پھر انڈیا کو ہی انہوں نے بیٹ کر دیا اور اس لیول پہ بیٹ کیا جب انڈیا ٹاپ ٹین میں آرہی تھی ای ٹنگ نمبر وونن کرکٹ ٹیم تھی اور پھر اس کو بیٹ کیا تو پاکستان میں خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں جب جیسے کہ سویل کیلارڈی نے بولا ہے اما میں فائٹر نکل سکتی ہے تو پھر ریسلر کیوں ہی نکل سکتی لیکن خواتین آئیں گی ان کو ٹریننگ انشاءاللہ ری و کی لیڈی ٹینر ہی دیں گی اور پھر انشاءاللہ آگے جا کے سکسیس فول بلکل پاکستان کے لئے سب زلالی پرجم کو خواتین بھی جس طرح ری و اپنے پورے پاکستان کے اندر اپنا کام کرتا دکھائی دے رہا ہے مختلف ریسلر کو نکالتے ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح خواتین کے لئے بھی اچھا کام کرتے ہوئی دکھائی دے گی ری و اکینڈمی تو ہم نے پرگرام میں تھوڑا سا ٹائم کم ہے تو نواب آپ کا بہت بہت شکریہ سویل کھلاری آپ کا بہت بہت شکریہ ابو ذر صدیقی آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا احتضام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن آئیس اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی